اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شاید فرفانباستی امید کا تو آپ لوگ مزیم ہوں گے خیرت سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بڑا فرمائش آرہی تھی کنے کی تو بنا رہے ہیں چنیوٹی کنہ اچھے یہ کنہ جو ہے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے بلکہ تھوڑا نہیں اچھا خاصا ہوتا ہے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے تو بڑا تیزی کے ساتھ کام کریں گے اچھا یہ چنیوٹ کی بڑی مشہور ڈش ہے اور بڑا ٹپیکل سٹائل ہے اس کا مٹکے کے اندر بیسکلی کنہ کہتے ہیں مٹکے کو تو یہ مٹکے میں بنایا جاتا ہے اور اس کو مٹی کے اندر دبا کے بناتے ہیں مٹی کا ایک ہوتا ہے مٹکہ اور اس کو مٹی میں دباتے ہیں بڑے سلو فلیم کے اوپر یہ پکتا ہے دائی سے تین گھنٹے پکتا ہے اور اس کا گوشت بہت ٹینڈر ہوتا ہے اور اس کے جتنے ارک ہوتے ہیں مٹن کے سارے جو ہیں اس کے گریوی کے اندر آجاتے ہیں بڑا مزیدار ڈش ہوتی ہے کافی ساری فرمائش ہیں ہمارے پاس کنے کی تواج بنا رہے ہیں کنہ اچھا کنے میں جو میٹ کٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ویلیو کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جتنے جوائنٹس ہوتے ہیں لیک کے دستی کے جو جوائنٹس کے پیس ہوتے ہیں اس کا خاص طور پر بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر سارا گودہ ہوتا ہے ہڈیوں کے اندر ہڈیوں کا ارک نکلتا ہے اور جو گودہ ہوتا ہے اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو یہ دیکھیں سارے ہمارے جوائنٹس کے کٹس ہیں اور تھوڑا بڑا سائز رکھتے ہیں بوٹیوں کا کیونکہ اس کے گلاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر چھوٹی بوٹیاں رکھیں گے تو بلکل وہ میش ہو جائیں گی تو ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہے یہ پکانے کا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پورا یہ گل جائے لیکن یہ جو ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے آپ کو وہی فلیور ملے گا جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں ایک ادد پتیلا ہمارے پاس یہاں پر یہ جو گوشت ہے یہ سارم ڈال دیں گے اس کے اندر ابھی چولہ آن نہیں کر رہے ہیں پیاز جائے گی اس کے اندر پیاز جو ہے تھن سلائسز کر لیں گے اچھا اس کا جو پروسیجر ہے تھوڑا اور سالن کے مقابلے جو ہم گریویز بناتے ہیں اسے تھوڑا ریفرینڈ ہے اس کے اندر ہم نے ساری سیزے ڈال کے پہلے اس کو تھوڑی دے دم پر چھوڑنا ہے نہ بناتے ہیں ہمیں گھر میں کھائیں کیا گھر میں بناتے ہیں وہ فلیور نہیں آتا جیسے کہ ہم بادار میں کھاتے ہیں کراچی میں بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جو سپیشلیٹی ان کی کننہ اور بڑے مزے کا کننہ ہوتا ہے لیکن بیسا کننہ گھر پر نہیں بند پاتا تو اس کی بھی کچھ ٹیکنکس ہیں کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں میری کوشش ہے وہ سیکریٹس کو ریویل کروں تو ایک جو ہے کننے کے اندر بٹر کے استعمال ہوتا ہے امورن لوگ گھروں پر بناتے ہیں بٹر کے استعمال نہیں کرتے بٹر کے استعمال ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں گے یہ ہو گئی پیاز یہ جائے گی اس میں اس کو رکھ لیتے ہیں یہ ادھر اس کے اندر پیاز گئی میڈ گیا لیسا ندرک کا پیسٹ یہ اس میں جائے گا اور ہمارے پاس کچھ مسالیں بہت زیادہ مرچ مسالیں اس میں نہیں جاتے ہیں جو بیسک پاکستانی مسالیں ہیں وہ جائیں گے اس کے اندر حلدی پسی ہوئے لال مرچیں پسا ہوا دھنیا دھنیا پاوڈر اس میں جائے گا گرم مسالہ پاوڈر اور جائے گا اس میں نمک اچھا نمک کا جو استعمال ابھی ہم نہیں کرتے جب یہ میٹ گل جائے گا نا اچھے سے پھر اس میں نمک ڈالیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک جو ہے نا تھوڑا سا میٹ کو گلانے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو لہٰذا ہم اس میں ابھی فلال نہیں ڈالتے آئیل گیا اس کے اندر اور اس میں ڈال دیں گے پانی تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے یہاں پہ بسم اللہ کر کے فلیم کو آن کریں گے اچھا اب اس کو کرنا ہے مکس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھاپ کا چھوڑ دیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ آٹھ سے دس منٹ کے اندر یہ مٹن کا جو اپنا پانی ہے جوسیز ہے وہ بھی نکلیں گے اس کے اندر سے اور یہ تھوڑا سا جو مرچے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے پیاز ڈالی ہے یہ سوفٹ ہو جائے گی تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اچھا جی اب اس کو ڈکنا لگا کے چھوڑنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کی بھنائی تقریباً آٹھ دس منٹ بعد اس کا ڈھکنے کو کھولنا ہے مسالے کو بھوننا ہے جتنا پانی اس کا جلائیں گے سب مسالہ اور آئل رہ جائے گا پھر اس میں ڈالیں گے مکھن اور مکھن ڈال کے خوب اس کی بھنائی کرنا ہے جب مکھن سے اچھے طریقے سے بھنائی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو پانی ڈال کے چھوڑ دینا ہے بلکل سیل کر کے جب گوشت اس کا گل جائے گا تقریباً 80-90% تو پھر اس کے اندر جائے گا آٹھا آٹھا ڈالیں گے مزید اس کو دم پر چھوڑ دیں گے پھر یہ اتنا پکے گا کہ اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے گا اور اس کا جو گریبی وہ الگ ہو جائے گا گوشت اس کا 100% ڈن ہو جائے گا پھر لاسٹ میں یہ دیکھیں کالا زیرہ ہے یہ اس کا بڑا مین انگریڈنٹ ہے یہ کالا زیرہ ہم کرش کر کے ایسی ہاتھ سے اس کے اندر ڈال لیں گے اور ہمارا کنہ جو ہے ڈن ہو جائے گا اچھا کل ہم نے بات کی تھی بلکہ ہمارا سوال تھا کہ ایک پاؤنڈ کے اندر کتنے گرامز ہوتے ہیں اور ایک کاؤنڈ کے اندر کتنے گرامز ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہم جو میجرنگ سپونز اور میجرنگ کپ میرے پاس یہاں پہ ہے بھی یہ میجرنگ کپ ہے اور یہ ٹیبل سپون ہے ایک اس سے چھوٹا ٹی سپون بھی ہوتا ہے عمومان ہم لوگ اس کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کمرشلی یا جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ریسیپی لاک کرنی ہے لیکن ہم کوئی چھوٹے سی بات کرتے ہیں کہ کوئی فاس فوڈ کا مارا سیٹ اپ ہے یا آپ گھر کے اندر ہی کوئی کھانے کی سپلائیز کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ روزہ نہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ایک جیسر ہے تو کیا کہتے ہیں ریسیپی کو لاک کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کلو بریانی ہے بریانی کے اندر یہ ہے یہ ماسالے جاتے ہیں تو اس کو لاک کیا جائے تو گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں چمچوں کا لیکن ساری چیزیں بیری کر رہی ہوتی ہیں پاورڈر کا الگ ویٹ ہوتا ہے نمک کا الگ ویٹ ہوتا ہے لیکوٹ کا الگ ویٹ ہوتا ہے اچھا لیکوٹ بھی اگر تھن ساوس ہے اگر جو تھک ہے اس کا الگ ساوس ہوگا تو اس کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ایک کپ کے اندر گرامیج میں کتنا آتا ہے جب ہمیں ریسیپی لوگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ساری باتیں گرامیج میں اور ایمل میں ہو رہی ہوتی ہیں لہٰذا آج ہم اس کو ڈسکرس کریں گے ہم نے خود کٹیگرائز کیا کچھ چیزوں کو کہ اگر ہمارے پاس ساوس ہے تو ساوس لیکوڈ ہے تھک ہے یا تھن ہے اگر پاورڈر ہے تو پاورڈر ہے موسیقی بیلکم بیک جی بریک سے باپیس آگئے ہیں جانے سے پہلے ہم نے کننے دم پے چھوڑا تھا یہ دیکھیں اس کا جو مسالہ ہے یہ سارے مسالے ڈال دیئے اور اس کو ہم نے کھاتا ہے اب یہ پانچ دس منتباست مگ outs تو تھوڑا سا مزید اس کو ٹائم دیتے ہیں جب تک ہم بات کرتے ہیں میجرنگ یوٹینسیز کی اور گرامز کی ہم اکثر اکلاس دے رہے ہوتے ہیں تو سوال آتے ہیں کہ ریسیپی ڈیبلی سپون میں لکھی ہے سا یہ گرام میں کتنی ہوگی اگر گرام میں لکھی ہے تو ڈیبلی سپون میں کتنی ہوگی تو اس کا بڑا آسان سا نسخہ ہے آپ لوگ اپنے طور کے اوپر بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں میں نے کچھ کٹیگرائز کی ہے چیزوں کو میجرنگ یوٹینسیز ورسز گرامز اچھا یہ سالٹ ہے اگر سالٹ ہے ہمارے پاس تو ایک ٹی سپون میں کتنے گرام آئے گا اور ایک ٹی سپون میں کتنے گرام آئے گا سالٹ ایک ٹی سپون میں آئے گا کوئی 5.7 گرام اور ٹی بل سپون میں آئے گا 20 گرامز اسی طرح سالٹ شوگر یہ دونوں تھوڑی سی بھاری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد فلار تھوڑا لائٹ ہوتا ہے کون فلار اس سے زیادہ لائٹ پاورڈر ہوتا ہے اوائل تھک ہوتا ہے لیکن جو اس کا ویٹ ہوتا ہے تھوڑا سا پانی جیسے ہی ہوتا ہے اسی طرح جو سوسیز ہیں دو قسم کی سوسیز ہم نے ڈیوائیڈ کے دیا ہے ایک تھک سوس ہوتی ہے جیسے کہ آپ آسٹر سوس لے لیں ہاؤزن سوس لے لیں باربی کی سوس لے لیں یہ تھک سوس ہوتی ہے اتھین سوس میں آپ کا چلی سوس ہو گیا سویا سوس ہو گیا آپ کا کوئی آئل ہو گیا یا وینیگر ہو گیا ٹھیک ہے اور پانی ایسے ہی ہمارے پاس انگریڈنٹس ہوتے ہیں بس ان کے نام چینج ہوتے ہیں لیکن ان کے جو ویلیوز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو یہ چارٹ بنائی ہم اپنے فیس بک پیج پر شیئر کریں گے آپ لوگ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ساری ورکنگ جو ہے آپ لوگ گھر میں خود سے کر سکتے ہیں آپ نے سالٹ لیا ایک ٹی سپون میں ڈالا اس کا وزن کر لیں کہ ٹی سپون میں کتنے گرام آرہا ہے کہ دیکھ لیں کہ ٹی سپون میں کتنا کتنا آرہا ہے کپ میں استعمال ہوتا نہیں کیونکہ ازا دھائی سالٹ لیا تو کپ ہم نے یہاں پہ وائٹ کر دیا ہے اسی طرح شوگر شوگر ایک ٹی سپون میں آرہی ہے پور پائنٹو گرامز ٹی بلیوز ہمیں پھر ٹی سپون میں آرہی ہے ٹی سپون میں 15 گرامز یعنی 15 گرام اور تقریباً ایک کپ در رکھتی ہے 200 گرام کیونکہ زیادہ جو بیکنگ ہو رہی ہوتی ہے بیکنگ میں ساری چیزیں ویٹ کر کے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی جگہ پہ کبز کا استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاہر کتنے گرام آتا ہے اور جو آپ کا کبز میں شوگر کتنے گرام آتی ہے اسی طرح کون فلاہر ہے کیونکہ والیم اس کا زیادہ آتا ہے کون فلاہر کا لیکن لائٹ ہوتا ہے تو دیکھیں ایک ٹی سپن میں آ رہا ہے تین اشاریہ ایک تین گرام اور ٹیبل سپن میں سات گرام آ رہا ہے صرف پورا فل بھر کے لیویل کرتے ہیں تو سات گرام آتا ہے اگر ہم اسی پہ ہی بات کریں کہ فلاہر کتنا آتا ہے تو فلاہر دس گرام آ رہا ہے لیکن کون فلاہر وہ سات گرام آ رہا ہے یہ تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے جب ہم گرامیج کی بات کر رہے ہوتا ہے کچھ ریسیپیز میں دی ہوتا ہے چلیں ایک ٹیبل سپن ڈال دیا دو ٹیبل سپن ڈال دیا لیکن ہم بات کرتے ہیں گرامیج کی تو اس کا بڑا خیال رکھنا بڑے گا اسی طرح آئیل ہے ایک ایمل ایک ٹی سپن میں تھری ایمل آتا ہے اور جو اپنا ٹیبل سپن میں ٹویلو ایمل آئے گا اور کپ کے اندر دو سو بیچ سے دو سو تیس ایمل تک آ رہا ہوتا ہے میجرنگ کپ کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ٹو فٹی ایمل لیکن وہ بھی ویری کر رہا ہوتا ہے یا پانی ڈال رہا ہے اس کے اندر ساوس ڈال رہا ہے یا اس کے اندر آئیل ڈال رہا ہے ٹھیک ساوس ہماری ٹی سپن میں آ رہی ہے چھ ایمل اور ٹیبل سپن میں آ رہی ہے اٹھارے ایمل یا اٹھارے گرام کیونکہ اگر ہم گرامیج کی بات کرتے ہم اس کو گرامی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو تھین ساوس ہے ہماری ٹی سپن میں فائی ایمل آ رہی ہے اور ٹیبل سپن میں فٹرین ایمل آ رہی ہے اور وارٹر جو آ رہا ہے وہ کپ میں تکرین دو سو چالی سے دو سو پچاس گرام آ رہا ہے تو یہ ساری ورکنگ جو ہے اپنی لرننگ کے لیے آپ لوگ گھر میں خود سے کر سکتے ہیں میجرنگ سپونز لے لیں میجرنگ کپس لے لیں مختلف انگریونٹ جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس کندے دیکھیں اس کو لیویل کریں تو اپنے طور پر یہ سارا ڈیٹا آپ گیدر کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہمارا کنہ تھوڑا سا تقریباً دس منٹ کا ٹائم اس کو ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے فلیم کو ہائے کرنا ہے اور اس میں جو پانی ہے اس کو آپ نے جلانا ہے تاکہ مسالہ بھونے اچھے طریقے سے کیونکہ سارا فلیور یہی ہے یہ جو پروسس ہے یہ جو سٹیج ہے اس کو آپ نے بڑے جو ہے طریقے سے جو ہینڈل کرنا ہے اس وقت ہم اس کی بھونائی اچھے طریقے سے کر لیں گے تو ہمارے کنہ اچھا بنے گا اگر یہاں پہ ہم نے بھونائی اچھی نہیں کی تو کنہ مزے کا نہیں بنے گا اچھا بہت سارے لوگ پریکٹسز ان کی یہ ہوتی ہے کہ پائے کا سٹاک اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے الگ سے آپ مٹن کے پائے لیا آپ نے اس کا سٹاک بنا لیا اس کے اندر شامل کیا دیا کنہ پائے بھی بناتے ہیں وہ پائے بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر آپ سٹاک ڈالتے ہیں تو اس سے اس کا فلیور اور انانس ہو جائے گا لیکن ہم نے جو بونس کے پیس لیاں سارے جوائنٹس کے وہ بونس کے ساتھ ہیں سارے نا تو اس کا بھی جتنا فلیور ہے یہ پائے والا ہی کام کرے گا اگر آپ اس کو مختلف جگہوں کا گوش سے بنا رہے ہیں جو زیادہ جس میں ہڈیاں نہیں ہیں اور گوش زیادہ ہے تو اس کے اندر آپ بے شک پائے کا سٹاک بھی ڈالیں اور پائے بھی ڈالیں فلیور کے لیے لیکن ابھی جو یہ جوائنٹس کی ہڈیاں ہیں یہ بھرپور کام کریں گی کہ بہترین اروما جو ہے وہ اس میں آ جائے گا اچھا ہے اس طریقے سے آپ نے مسلسل اس کو چلانا ہے دیکھیں پانی ہم نے تھوڑا سا ڈالا تھا اوائل ڈالا تھا لیکن جو میٹ کا اپنا پانی ہے وہ کافی سارے اس کے اندر آ گیا ہے اب اس کی بھنائی اتنی ہوگی کہ پیاز اس میں سے بلکل غائب ہو جائے گی پیس بن جائے گا اچھا جی چلیں کوئی سوال کہتے ہیں یہ جو ابھی ہم نے بتایا ہے ڈیٹا اس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں ایک کپ کے اندر کتنا ایمیل جو ہے وہ پانی آتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے آپ کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے تھرو ٹریپل ایٹ وندو بھی جواب دے سکتے ہیں صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا ہمارے پاس یہ نام ہے ڈیلیکس کا چوپر این ایکس کا چوپر بڑا بہترین کامپیک بھی ہے اور بڑا پاورفل ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایک کپ میں کتنے ایمیل ہوتے ہیں اگر ایک کپ میں پانی لیں تو کتنے ایمیل پانی آئے گا یہ آپ نے جواب دینا ہے اچھا دیکھیں اب یہ پوزیشن اس کے آنے لگی ہے اس کا پانی جو ہے جلنے لگا ہے اور آئل جو اس سے اوپر آ رہا ہے تو اس کو آٹھ دس منٹ آپ نے سکون کے ساتھ بھوننا ہے جتنا زیادہ بھونے گا اتنا زیادہ فلیور اس کا اچھا ہے اچھا اب آئل اس کے آنے لگا ہے اوپر تو اس اسٹیج کے اوپر ہم نے اس میں ڈالنا ہے مکھن یہ مکھن اس میں گیا اور اب اس کی بھنائی کرنی ہے طبیعت سے سمیرہ ہے عارف حمیرہ عارف والا سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے بھئی اب کی آواز بہت کم آ رہی ہے اسلام علیکم سلام راہلہ علیکم اسلام کیا ہے آپ کیا حیرت سے ہے اللہ کا شکریہ آپ کیا حال ہے بھئی اللہ کا شکریہ ٹھیک تھا لہا آپ کے خواہ آنے بات ہو رہ گیا آج ہب بہت نات میری اسے بات ہے کے آپ کیوں کہ دیکھانے به ہستاند ہے آپ بہت اچھی بیکیں بہت آچیں جب آپ مسالہ چینل پر بنایا ہے تو میں تب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں بہت پھرکے کئی بناتے تھے باتے کئی بناتے والے آپ کے باتے کئی بنایا ہے سوال کا جواب دیں گے آپ آپ کی آواز بات کا ہمارے تیوی کا والم تو نہیں مکلو آپ کا ٹی وی کا وولیم تو نہیں کھنا ہوا چلیں یہ لائن ڈراؤپ ہو گئے بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی اچھی خوشبو بھی آنے لگی ہے اور یہ جو ہے مسالہ بھی ہمارا اچھے سے بن رہا ہے مزید دو سے چار منٹ اور بنیں گے پھر اس کو پانی ڈال کے ہم نے دم پر چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک سے سوہ گھنٹہ جب تک کہ گوش پورا نہیں گل جاتا اگر دکھائیں تو یہاں سے یہاں سے یہاں جو ہمارا بلکل اپر آنے لگا ہے اور سوہ جو ہے بہت تھک ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں تھک سوہ ہو گئی ہے دو سے تین منٹ اور اس کو ہم نے بھوننا اس کے بعد ڈال دیں گے پانی اور پھر اس سلو آنج کو پر پکتا رہ گا یہ بھون گیا ہے اب یہاں پہ ڈال دیں گے پانی اس کو چھوڑ دیں گے دم پہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے کہیں مجھ جائے گا ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ایک چھوڑی بریک کے بعد ہی ڈال دیں گے پھر ساتھ رہے گا ویڈکم بیک جی بریک سےیٹھے ہیں یہاں پہ بندہ ہے متن کنہ سا رہا پروسیزم نے کر کے پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا ہے دم کے اوپر تقریبان ایک سے سوہ گھنٹے میں جب یہ گھوچ گل جائے گا تو کنہ ہمارا تیار ہودہ سیکنڈ ریسپی ہے ہماری لاہوری کٹلیٹس کٹلیٹس تو آپ نے بنایا ہوں گے گھر میں بناتے ہیں بہت سارے کٹلیٹس ہر کسی کے اپنی ریسپی ہے تو زیادہ آلو کے بنایا جاتے ہیں کچھ لوگ چکن بھی ڈالتے ہیں اس گندہ کچھ لوگ آلو کے بناتے ہیں صحیح ہے اور پھر اس کو جو ہے اپنا انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرم لگا کے فرائی کر لیتے ہیں لیکن آج ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے لہوری مسالہ جو کہ لہوری فرائیڈ فش پہ لگتا ہے اس کا جو بیٹر ہوتا ہے وہ بیٹر بنا کے آج ہم نے کٹلیٹس کے اوپر اپلائی کرنا ہے یہ بڑا مزے کا جو ہے ایک از کا ریزلٹ آیا ہے کٹلیٹس اور اس کے اوپر لہوری مسالہ کی کوٹنگ تو یہ ہمارا فیوجن ہو گیا ہے دو دیسی ریسپیز کا اچھے طریقے سے آپ نے آلو کو اچھا گلانہ ہے جب گل جائے تو اپنے اچھے طریقے سے اس کو میش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے میش اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ہرا دھنیا فائن چاپ کر کے آج کا ہمارا سوال تھا کہ ایک میجرنگ کپ کے اندر اگر ہم پانی کی بات کریں تو کتنے ایمل پانی آتا ہے یہ آپ نے جواب دینا ہے بڑا آسان جواب ہے اور اس کے صحیح جواب پہ آپ کو ملے گئی این ایکس کا ڈیلکس چاپر آپ کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ ایسرنس کے تھرو بھی جواب دے سکتے ہیں ٹریپل ایٹ ون پر آپ کا جواب شامل کر لیا جائے گا یہاں پہ ہرا دھنیا ہم نے ڈال دیا ہے ہرا دھنیا کے ساتھ ساتھ اس میں جائیں گی ہری مرچیں ہری مرچیں ہری مرچیں آپ نے بڑی والی ڈالنی ہیں کیونکہ چھوٹی والی بڑی تیکھی ہوتی ہیں تو ان کا اسے مال نہ کیجئے گا اچھا خاصا ہے سپائسی ہو جائے گا یہاں سے آپ نے سینٹر سے چاپ کیا اس کو اور بلکل فائن چاپ کر کے ہم نے شامل کرنا ہے کنے کی ویسے کافی ساری فرمایشیں ہمارے پاس اور ابھی ایک نہاری کی بھی فرمایشیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آگے جا کے جو ہم اس کو اپنا منو کا پارٹ بنا ہے اور بیکنگ سے ریلیڈ کرتی بھی فرمایشیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بیکنگ کا اور سوٹس کا ہے ہم کچھ مٹھائیاں بھی بنایں گے اور بیکنگ بھی کریں گے یہ دیکھیں جی اتنی تقریباً دو سے تین ہری مرچے کافی ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں اور چٹپڑا کھانا ہے تو آپ ہری مرچے بڑھا سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ میکسیمم ہے یہ اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں اچھا جی اب اس کے اندر جائے گا سالٹ اور وائٹ پیپر اس سٹیج پہ آپ چاہے تو ان کو کٹلز بنایں انڈے میں ڈپ کریں اور بریڈ کرم لگا کے آپ اس کو فرائے کر کے کھائیں تو آپ کی اسی سے دوسری ریسیپی بھی نکل آئے گی لیکن ہم اس کا ایک پروپر بیٹر بنا کے لہوری مسائلے کا اس کے اندر اس کو فرائے کریں گے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے میکس کولر ہے مرہا لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاکا بتائیے کرت سے ہیں جی مجھے آپ کی کیکنگ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی کوکنگ ہوتی ہے کل جو آپ نے Battim منگوچیاں بنائی تھی 姿bs۔ وہ میں نے ٹرائے کیئے ہیں بہت اچھی بنی ٹرائی کرلیں آپ نے زہبرتست کام ہو گی ساتھ x منگوچیاں نا وونگا کھانے کا ..یونیک ڈش ہے زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے فرس ٹائم نام چنونا تھا سنا میں نے کہا میں بنا کے دیکھتی ہوں بہت اچھی بھنی بہت دعائیں دی میں نے آپ کو ایک نئی دش کا اضافہ ہو گیا سوال کا جواب دیں گی جی یہ ون ففٹی ہے ون ففٹی ایمل ون ففٹی ایمل ٹھیک ہے آپ کا جواب شامل کر لیا گیا کوئی فرمائش اس کے علاوہ کرنی چاہیں گی فرمائش مجھے نشاستے کا حلوہ بتائیے آپ وہ کیسے بناتے ہیں نشاستے کا حلوہ دو قسم کا بنتا ہے ایک نشاستہ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف درائی فروٹس ہوتے ہیں اور گھیوی ڈال کے بنا جاتے ہیں ایک وہ بنتا ہے اور ایک میدے کی طرح بنتا ہے جیسے آٹے کا آپ کو کون سا بنوانا ہے مجھے یہ جو آٹے والا ہے وہ میدے کا جو بنتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو اپنے منیو کا پارٹ بنائیں گے آگے پلائن کرنے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ یہاں پہ ہمارا جو ہے آلو جو اچھے سے میرینیٹ ہو گئے ہر دنیا ہے مرچے وائٹ پپر سالڈ کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے اچھے سے بنا لیا ہے اب اس کی بنائیں گے گولیاں گول اور شیپ جیسا آپ لوگ دینا چاہے تھوڑا سا ہاتھ پہ اپنے آئل لگانا ہے اور یہ جو بھی شیپ آپ نے اس کی بنانی ہے آپ بنا لیں ہاتھ پہ آئل لگانا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں ہاتھ اپنے آئل لگانا ہے میں تو کہوں گے کہ آپ تھوڑی سی جنس کی شیپ تھوڑی چھوٹی بنا ہے کیونکہ اس کو پر بیسن کی کوٹنگ ہوگی بیسن تھوڑا سا ہیوی کوٹنگ ہوگی اگر آپ تھوڑا سا بڑا سائز رکھیں گے تو کوٹنگ بہت ہیوی ہو جائے گی تو دیکھنے میں تھوڑے سے مازا نہیں کریں گے تو یہ جو سائز ہے جس سائز کے آپ نگٹس بناتے ہیں اسے تھوڑا سا بڑا سائز بنایا یہ بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے میں بریک میں یہ بناتا ہوں میں کٹلس تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گے کہ کئی مت جائے گا ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ملتے ایک چھوڑا سا فی000 دنے بریک کے بعد یہاں پہ کٹلس ہم نے بنا دیا اب بنائیں گے اس کا بیٹر اچھو بیٹر میں مجھے چاہیئے دھنیا اور زیرہ موٹا موٹا سا کوٹ لیتے ہیں ہم نے روست کر لیا ہے تو یہ بڑے کرسپی سے ہو جاتے ہیں تو آسانی سے کوٹ جاتے ہیں روستنگ سے پہلے تھوڑے سے سوگی ہوتے ہیں تو یہ کوٹتے نہیں ہے یہ ہو گئے اچھا ارومہ بھی بڑے کھل کے آتا ہے آپ پھوڑا روست کریں زیرہ کو یا دھنیا کو بس اوور کوک نہ کریں اوور ہوگا تو پھر وہ جل جاتا ہے سارا ارومہ جو فارک ہو جاتا ہے آج کا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ ایک کپ کے اندر پانی میجرنگ کپ کے اندر کا پانی ڈالا جائے تو کتنے ایمل ہوتا ہے تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ کتنے ایمل ہوتا ہے صحیح جواب آپ کو ملے گا ہے یہاں اینکس کا دلکس چوپر بڑی کارامت اور ہیوی ڈیوٹی ماشین ہے اچھا یہاں ہو گیا اب بنائیں گے بیٹر اس کا اس کے لئے چاہیے مجھے ایک ادر باول اس میں بیسن نمک حلدی اجوائیم کٹی ہوئی لال مرچیں گرم مسالہ پاوڈر کٹا ہوا زیرہ کٹا ہوا دھنیا میکس کر لینا ہے اینڈا کٹا shit estimate کٹا phenom ملاحور تمام خورات مبالہ ہوسکتا ہے رمضان سے دیکھ رہی ہے لیکن میں میں آپ کو رمضان سے دیکھ رہی ہوں لیکن میں نے کل بھی لگی شاہیل ہے گوڈ ہوں گے آج کل لگ گئی آپ کی تو صرف میری جواب یہ سوال کا K1 50 ہے but I'm not sure تو دوسرا یہ کہ میری کل بردے بھی ہے sorry کل میری بردے ہے آج ہاہی بردے بھئی آپ کو ان ایڈوان سے ہم کہہ رہے ہیں ہی پردے بہت خود ہے بہت خودکی ہے صرف تیکنیوں سے بہت خوددہ آپ سے بات کرتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ کی ریسی پر ساری مشہدہ بہت اچھی ہیں صاحب مجھے مومی کی ڈال کا حلوہ بنانا سکھائیے آپ کونسی ڈال مومی کی ڈال موم کی ڈال موم کی ڈال ہاں ایک فرمایش آئی ہے اس کی بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے بالکل بنائیں گے آگے جا گے ضرور اوکی صاحب تینکی بہت شکریہ کالکنے کے اپنے خیال رکھیں گے اللہ حافظ موم کی ڈال کا حلوہ اور نشاستے کا حلوہ دونوں بنائیں گے اچھا جی یہاں پہ پوزیشن دیکھ لیں مٹن کی صحیح چل رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی تھوڑا کم ہو گیا تو آپ پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں اچھا جی یہ بیٹر دیکھ لیں اس کی کنسسٹینسی بہت زیادہ یہ لیکویڈی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا تھک رہے گا اور بلکل دھیمی آج پہ فرائے ہوگا کیونکہ بیسن ہے بیسن کو تیز آج پہ فرائے کر دیتے ہیں تو بیسن کا کچھا پن ہے اس کی جو اسمیل ہے بڑی ناگوارسی ہوتی ہے تو بیسن کو جب بھی پکوڑے بنایا ہے بیسن کو ٹھٹ فش بنایا ہے یہ کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تو بڑا تسلی کے ساتھ بنایا ہے اور اس کو پورا ٹائم دیں تاکہ بیسن کی جو ہمک ہے اس کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں گے یہاں پہ آئیل بھی ہمارا ہلکہ ہلکہ گرم ہو رہا ہے چیک کر لیتے ہیں اچھا یہ چونکہ ہمارے پاس پتہ ہے کہ ٹائم کی تھوڑی کمی ہوتی ہے ہم لوگ فورم بنایا کہ اس کو کام کو نمٹاتے ہیں لیکن آپ نے یہ بنایا کہ پندرہ سے بیس منٹ نا فریج میں چھوڑ دینا اس کو فریج میں چھوڑ دیں گے تو یہ تھوڑے ٹائٹ ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے بلکل دپ کریں تو ڈی شیپ نہیں ہوں گے خراب نہیں ہوں گے ہم چیک کر لیتے ہیں آئیل کو بھی کہ آئیل جو ہے کتنا ہمارا گرم ہوا ہے اگر گرم ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو ڈالنا شروع کرتے ہیں آئیل ہمارا بالکل گرم ہے پرفیکٹ اور فلیم کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے اس کو زیادہ تیز نہیں ہونے دینا ہے اچھے سے کوٹ کیا ایسے اور اس کو ہم نے نیون ڈال دیا ہے اسی طرح سارے کٹلس ہم نے بیسم میں ڈپ کر کے بس یہ بھی خیال رکھیں کہ کوٹنگ جو ہے وہ ایکسیز نہ ہو اور آئیل ہمیشہ میں بتاتا ہوں جب بھی ڈی فرائے کریں کوشش کریں آئیل آپ کا اتنا ہو کہ پروڈیکٹ آپ کی بلکل ڈوب جائے اگر پروڈیکٹ آپ کی ڈوبے گی نہیں تو نیچے بیس پہ لگ جائے گی تو جو دوسری سائیڈ ہے وہ خراب ہو جائے گی آج کا سوال بڑا آسان سا ہے آپ لوگ جواب دیجئے اس کا میجرنگ کپ کے اندر کتنا ایمل جو ہے وہ پانی آتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے بچھ رہا ہے کراچی سے اسلام علیکم اسلام کیا علیہ السلام کیا آپ اللہ کا شگر ٹھک ٹھکا بتائیے ماشا آپ کو پروگرام دم وہ چٹ پٹے چٹ خارے سے مسالہ کی انورسٹری سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ کو ماشا اللہ بہت اچھی آپ کی کوکنگ ہوتی ہے آج کے قویسن کا آنسر ہے اس میں ٹو فورٹی ٹو ٹو فیفٹی ایمل ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی آپ کا جواب آگیا بلکل آگیا آپ کا جواب کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی آپ ماشا اللہ ہر ساری فرمائش آپ لوگ بڑھنا کہیں پوری کر دیتے ہیں یہ ایک بڑی پرابلم تھی میجرنگ کی جو آج آپ نے سال کر دی بس یہ جو ہے نا یہ پریکٹیسز آپ لوگ کو جیسے ٹائم ملے نا آپ یہ گھر پہ بھی خود سے کر سکتے آپ لوگ کی سارے کام یا ایکٹیوٹیز جو ہیں گھر پہ ایک ٹی سپون لے لیں انڈے کی جو انڈہ ہوتا ہے انڈے کی وائٹ یا یلو جو ہوتا ہے اس کا گرام میں لکھا ہوتا ہے کبھی اتنے گرام انڈے کی وائٹ لیں کسی ریسی بی میں یا اس کی یوک کا تو وہ ایک وہ کتنے ہوتے ہیں دیکھے میں آپ کو جاؤتا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے انڈے جو ہیں ایک پنتالی سے پچاس گرام کا انڈہ ہوتا ہے جو نورمل انڈہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تقریبے 16 سے20 گرام کا جو آپ کا یوک ہوتا ہے باقی آپ کا جو ہے وہ ایک وائٹ ہوتا ہے observing S Blessing اگر 200 گرام ڈالنے تو اس کا مطلب ہے چار انڈے کیونکہ 50 گرام کا ایک انڈہ ہوتا ہے اور اگر 200 گرام اگر وایٹ ڈالنے ہو تو اگر 200 گرام اگر وایٹ ڈالنے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تقریباً چاہیے ایک میں ہوتے آپ کے تیز گرامنا تو آپ کو تقریباً سات انڈے چاہیے اس کے لیے سات انڈے پھر آپ اس کو وزن بھی کر لیں گے یہ بڑی کنفیشن تھی یہ پریکٹیکل آپ نے کر کے بھی دیکھنا ہے آپ نے چھوٹا سا سکیل لینا ہے گھر پہ آپ ایک انڈہ توڑیں ایک وائٹ کا وزن کریں ایک جوک کا وزن کریں پھر آپ کو اچھے سا آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ سائزی جو نا ویری کر رہے ہوتے ہیں سوی سب میں یہ نے پوچھنا تھا اگر وہ لینا تو اس کے لیے بیسٹ اس میں کیا کوالیٹیز دیکھ کے لینا چاہیے بس کیلپریٹیڈ ہونا چاہیے کسی اچھی شاپ سے جو اس کی کیلپریشن کر کے دیتے ہیں کیونکہ اس کا کیلپریٹ ہوتا ہے ہر چھ مہینے بعد تی مہینے بعد کے یہ صحیح پرفارمنسز کے صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے کوئی سبھی کیلپریٹیڈ آپ کروا کے لیے لیں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تینکیو سر تینکیو وائلکم جلا پیز اچھا جی یہ کٹلٹس ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور جو ہے لاوری مسالی کی خوشبو جو ہے بڑے مزیگی آ رہی ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا یہ پھٹا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ جب جا کے آئل زیادہ آپ کا گرم نہیں ہوتا تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے تو بیس پہ آئے کے لگ جاتا ہے تو یہ چپک جاتا ہے جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو یہ تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آئل جو ہے آپ کا تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے جس طرح کی پروڈکٹ ڈیپرائی ہو جائے تو یہاں پہ سلو سلو جو ہیں یہ فرائے ہو رہے ہیں اور بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے کہیں مچ جائے گا ملتے ایک چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں کٹلس ہمارے یہاں پہ فرائے ہو گئے ہیں یہ دیں گے بڑا اچھا سا کلر بھی آگیا ان کے اوپر اور اب تیسری جو ریسیپ یہ ہماری وہ ہے شکرگندی کی کھیر شکرگندی کی کھیر کی تیاری ہے تھوڑا سا یہ ہم اس کو سیٹ کر لیں اچھا جی یہ کٹلس ہا گئے ہیں ہمارے سینٹر سے کٹ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے سینٹر سے کٹ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے جو ریتے ہیں ہمارے تھئٹھ ریسیپی جو ہے وہ ہے شکرگندی کی کھیر سب سے پہلے دودھو چینی کو ہم نے گرم کرنا ہے ایک کلو میں تقریباً ایک کپ چینی ایک کلو دودھ ہے اور تقریباً اس میں جائے گی ایک کپ چینی تقریباً 180 سے 200 گرام کا سینڈرڈ ہوتا ہے کیونکہ شکر گندی خود سے تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے تو چینی کا استعمال آپ نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے آج کا ہمارا سوال تھا کہ ایک کپ کے اندر میجرنگ کپ کے اندر کتنے گرام جو ہے وہ کتنے ایمل کتنے ایمل جو ہے پانی آتا ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا ہے این ایکس کا ڈیلکس چوپر آپ ایس ایم ایس کی طرح بھی جواب دے سکتے ہیں اور آپ کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اگر آپ ایس ایم ایس کرنا ہے تو ٹیپل ایٹ ون پہ آپ ایس ایم ایس کیجئے آپ کا جواب جو ہے شامل کر لیا جائے گا اچھا جی جب تک یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس میں آرہا ہے بوائل کنہ چیک کرتے ہیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں آٹا چکی کا آٹا اس میں استعمال کریں گے لال والا جو ہوتا ہے لال آٹا اس میں ڈالنا ہے دادو سے شفیق صاحب ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام ارفان بھائی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکہ جناب آپ بتائیں خیریت سے ہے اللہ کا حسان آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں شک سے دیکھتا ہوں اور سارا ہفتہ اتظار کرتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے محبت ہے آپ کی ہے اور بتائیں سوال کے جواب دیں گے آج ہمارا ساہی جی ضرور دوں گا دیجئے سارا یہ دو سو پچھا گرام پانی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا ہے ہم نے شامل بھی کر لیا ہے اور میں نے گاجر کالوہ بنایا تھا آپ کا اچھا کیسا بنا تھا زبرزرزر شاہل ہے آپ نے بجوائے نہیں ہمیں بنا گیا آپ بناتے ہیں اکیلے اکیلے کھا بھی جاتے ہیں میں آپ میری دعوت ہے آپ ضرور دادو اور آپ کو میں بنا کر کھلا ہوں خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں اچھا آپ نے جواب دیا 250 گرام نہیں ایمل ہوگا لیکن کتنا ایمل ہوگا یہ بھی کنفرم نہیں ہے سب کے جواب جمع ہو رہے ہیں اور کیا فرمائش کریں گے کچھ میری فرمائش فش بریان کی ہے فش بریانی جی چلیں انشاءاللہ ضرور بنائیں گے فش بریانی چلیں بہت شکریہ کال کرنے کے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا جی آٹا جو ہے ہم نے گھول لیا ہے صحیح سے میک شور کہ اس میں لمس نہ رہے کوئی بھی گھٹلی نہ ہو اگر ابھی اس وقت گھٹلی ہوگی تو پھر آگے جا کے بھی کنے میں گھٹلی آ جائے گی لہذا آپ نے بالکل اس کو صحیح سے بلکل آج کو سلو کر کے آپ نے سلو سلو اس کے اندر آٹا ڈالنا آٹا ڈالتے جائیں اور چلاتے جائیں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے آرام سے لگتے ہیں کنے کو گلے میں اچھا اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے بہت زیادہ گھڑا بھی نہیں ہو جائے جیسے کہ نیہاری ہوتی ہے نیہاری سے تھوڑا سا کم جو ہے یہ گھڑا ہوگا اب ہم نے اس کو بالکل دھی میں آج پہ دوبارہ چھوڑنا ہے اب یہ اتنا پکے گا کہ اس کے آٹا جو ہے وہ پک جا آٹے کا کچھا پن چلا جائے میں کنسسٹنسی پر آپ کو بتاتا ہوں کتنی ہونی چاہیے اس کی یہ دیکھیں یہ اتنا گھڑا ہوگا ہے اس سے زیادہ گھڑا نہیں ہونا چاہیے اب اس کو دوبارہ ہم دم پہ چھوڑ دیں گے بلکہ اس پہ زیرہ بھی ڈال دیتے ہیں کالا زیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں گے دم پہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آ کر ہم جو ہے کھیر اپنی کمپلیٹ کریں گے اور نمک اس پہ ہم نے ڈال دیا تھا بریک کے اندر میں نے شروع میں نہیں ڈالا تھا بعد میں شامل کر دیا تھا جب مجھے لگا گوشت تھوڑا گل گیا ہے تو میں نے اس میں نمک شامل کر دیا تو بریک کا ٹائم ہو گیا ہم آج ساتھ رہی گا ملتے ہیں کھوڑے بریک کے بعد بریک سے واپس آ گئے ہیں کھیر جو ہماری تیار ہو رہی ہے دودھ چینے ہم نے ڈال دیا تھا اس کے اندر اب جائے گی اس میں الائچی اور کھوپرا اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سے تھوڑی سی الائچی کی خوشبو آ جائے اچھا یہ شکر کندی ہمارے پاس یہاں پر ہے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے میش بڑی بہترین جو یہ بوائل ہوئی بھی ہے یہ جتنی زیادہ اچھی بوائل ہوگی اتنا اچھا کریمی ٹیکچر آئے گا تقریباً یہ انہف ہے کونٹیٹیز کی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ضرورت ہوگی تو مزید ہم اس میں آج کا سوال ہمارا تھا کہ ایک میجرینگ کپ کے اندر کتنے ایمل جو ہے وہ پانی ہوتا ہے تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے صحیح جواب پر آپ کو ملے گا این ایکس کا بلک چاپر اچھا جی اب مسلسل آپ نے اس کو ویس کی مدد سے چلانا ہے تاکہ یہ جتنی بھی اس کے اندر ہم نے شکر گندی ڈالی اچھے سے مکس ہو جائے اور مزید اس کے اندر اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس میں ایڈ کر لیں اگر اچانک سے آپ یہ ساری ڈال دیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کی خیر بہت زیادہ گاڑی ہو سکتا ہے دودھ جو آپ کو کم پڑ جائے تو لہذا تھوڑی تھوڑی کر کے جو آپ نے اس میں شکر گندی شامل کرنی ہے کننا بھی بڑی دیمی آج کے اوپر ابھی پک رہا ہے اوائل ہلکا 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 آنے لگا ہے اچھا ویسے تو یہ بلکل وائٹ بنتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر سکتے ہیں ہلکا سا یالو کلر اگر دینا چاہیں ویسے تو یہ وائٹ ہی سرب ہوتی ہے آخری شکر گندی یہ بھی سمیٹ کر دیتے ہیں اور یہ تو خیر شکر گندی کا سیزن ہے اگر سیزن کے لابے آپ کو یہی تیسٹ لینا ہے تو آپ آلو کی کھیر بنا سکتے ہیں وہ بھی کمووش ایسے ہی ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ سویٹ پٹیٹو ہی ہے ٹون اس کی اور آلو کی سیم ہوتی ہے بس یہ مٹھاس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نے آلو کی کھیر بنانی ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کو ایسی لگی ہے کہ آپ شکر گندی کی کھیر کھا رہے ہیں خالی صاحب ہیں لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ ا scapام بھئی کیا اٹھال ہے ایسی اللہ ہے ڈیک ٹھیک ٹھیک میں نے آپ کا یہ مٹن گناہ دیگا تھا میں نے آپ Beatles شکریڈ کے بارے میں جی جی یہ بیپ میں اور ٹھکم میں بھی بن سکتے ہیں بلکل بنا سکتا ہے اچھا زیادہ تر لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب سائٹ پہ یہ بیپ میں بناتے ہیں بیپ میں بناتے ہیں بیپ میں بہت زائق آتا ہے مٹن میں تو آتا ہی آتا ہے اچھا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چکن بڑی نازک سی ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیسی مرگی میں بنائے تو کنہ بہت اچھا بنے گا آپ بالکل بنا سکتے ہیں جو لوگ مٹن نہیں کھاتے بیپ نہیں کھاتے وہ اس کو بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے اور بہت اچھے طریقے ہیں آپ سنجاتے ہیں چیزوں کے بارے میں بہت شکریہ تو ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو اور ترقید ہے آمین آمین اور سر یہ آپ کے سوال کا جواب دینا تھا ایک میلی کپ میں ایچھیک تو ون سکٹی ایمل پانی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہم میجرنگ کپ کی بات کر رہے ہیں جو میجرنگ کپ ساتھ ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے سر اگر نیک سیم آپ کبھی بنائیں گے گناب بیف میں بنائیں تو بڑی مردانی ہو گیا سیم ریسیپی ہے یہی ریسیپی آپ بیف کے ساتھ بنا لیں آتھا یہ یہی والی ریسیپی بلکل سیم ریسیپی بس آپ نے تھوڑی سینہ اس کے اندر بیف کی ہڈیاں کڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ وہ ڈال لیں یا تو اگر پائے ڈال سکتے ہیں آپ پائے کا یخنی ڈال لیں اس کے اندر ٹھیک ہو گیا سر بلکل بہتری مردانی ہے اور یہ جن سا آتھا آپ نے اس میں میٹھ کیا تھا یہ اگر تھوڑی سی بنائی کر گے ڈالا جائے تو بلکل ڈال لیں ویسے کنہ پکتا ہے اتنا ابھی بھی یہ کافی دیر پکے گا آتھا ڈال لیں کے بعد تقریبہ ان گھنٹہ بار جائے پکتا ہے تو جو کچھا پان ہو گیا آتھے کی اگر بہتری آتھا ہم اس کی بنائی کر گے ڈال لیں وہ بیٹم نہیں ہو گیا بلکل ڈال لیں بلکل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا جی اب خیر جو یہاں پک رہی ہے تو آج تھوڑی سی سلو کر دیں گے اس کے ورے جائے بلکل دھیمی آج پر پکتی رہ گی اور آج سا آج سا جو ہے گاڑی ہو جائے گی یہ گاڑی ہو جائے گی اس کو کریں گے ڈش آؤٹ جب تک کنہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے کریں مچ جائے گا ہمارے ساتھ رہیں گے ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد چنیوٹی مٹن کنہ اچسا مٹن 500 گرام تیل ایک کا پترک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک خس پہ ضرورت بسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پیسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پیسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ پیسہ گر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ مکھن ایک چاہ دھائی کپ میدہ حس پہ ضرورت کھالا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ پیاز ایک سے دو ادھا آٹھا آدھا کپ لاہوری مسالہ کٹلیٹس کٹلیٹس کے لیے اجزا ابلے اور کچھلی آلو ایک کپ کٹا ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پیٹی ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ بیٹر کے لیے اجزا پیسن ایک کپ کٹا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ اجوائن ایک چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پیسہ گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ انڈا ایک عدد پانی ہس پہ ضرورت تیل ہس پہ ضرورت شکر قندی کی کھیر اجزا شکر قندی ابلی اور کچھلی پانچسو گرام دودھ ایک لٹر چینی ایک کپ کٹا کھوپرا دو کھانے کی چمچے بلائی جی دو سے تین ادد بادام گانش کے لیے ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ ہماری دونوں ڈشز تیار ہو گئی ہیں کریں گے اس کو ڈش آؤٹ کھیر بھی دیکھیں بڑی گاڑی ہو گئی ہے زبروستی تیار ہو گئی ہے تھوڑے سے بادام پہ ڈال دیں گے آج کا ہمارا سوال تھا کہ میجرنگ کپ کے اندر کتنے ایمل پانی آتا ہے تو صحیح جواب 2.40 سے 2.50 ایمل پانی آتا ہے ایک میجرنگ کپ کے اندر اور یہ جو ساری پریکٹیز ہیں میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جیسے ایسے آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنی نولیش کے لیے اپنی لرننگ کے لیے آپ بہت سارے سپائسیز ہیں بہت سارے انگریئنٹ ہیں ان کو لے کر آپ یہ پریکٹیز کر سکتے ہیں آپ گھر میں خود سے ٹی سپون میں ناپیں ٹی بل سپون میں ناپیں اور اس کا کپس میں ناپیں اور اس کا ڈیٹا بناتے جائیں یہ لیجے یہ شکرکندی کھیر بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اچھا یہ کننہ کننہ دیکھیں آہستہ آہستہ جیسے سے یہ پکتا جا رہا ہے اس کو پتری آتی جا رہی ہے اچھا ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا گوش گلت ہو گیا ہے کھانے کے غابل بھی ہو گیا ہے لیکن جیسے کہ بلکل یہ خلوا ہونا چاہیے اس کے لیے مزید یہ ایک گھنٹہ اور پکنا چاہیے اس کا ٹوٹل ٹائم تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کا ہوتا ہے کہ کننہ آپ کا پرفیکٹلی بلکل دن ہو جائے کہ آپ جو کہتے ہیں اس کے لیے مزید ہے کہ یہ گوش گلتے ہیں بلکل وہ سٹینڈرڈ آنا چاہیے اس کو بھی کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اس کے لیے ہمارے پاس یہ واضح ہے ڈیش اور جب بھی آپ نے مرانے بونس کی آپ نے جوائنٹس کی ہڈیاں لے ہیں جوائنٹس کا گوش لیں گے جس کے ساتھ جو ہڈیاں اس کے لیے ساتھ گوش بھی لگاوہ ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کا بنانا ہے کنہ تو بڑا بہترین سا جو آپ کا کنہ بننے جائے گا کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کنسسٹینسی اس سے زیادہ یہ تھک نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ تھک ہوگا تو یہ بلکل نیاری بن جائے گی محیبہ ہیں لاہور سے کولر اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر ٹھیک 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 ماشاءاللہ سے اتنا اچھا پروگرام اتنی اچھی ریسپیز بہت اچھا آج بہت بنا رہے ہیں بہت شکریہ اور بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ہم ٹرائے کر بہت اچھی بنتی ہیں بہت شکریہ آپ نے جو لڑو پیٹیاں بنائیں تھی وہ میں نے بھی ٹرائے کی تھی بہت مزے کی بنتی ہے چلیں اچھا ہو گیا یہ تو چلیں سوال کے حضات دیں گے آپ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اکٹرس بنائیں بہت اچھی لگ رہے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گے ان کو یہ بچوں کے لئے بہت اچھا ہے ضرور ضرور آپ کے question کا answer بھی دوں گی میں جی جی 150 ml ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آ گیا شامل کر لیا جائے گا کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی جی جی آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی آپ ابھی آ رہے ہیں جی فرمائش میں نے آپ کو کرنی تھی کہ دوسہ بنانا سکھائیے انشاءاللہ دوسے کی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ ضرور بنانا سکھائیں گے آگے لائن اپ کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور میں آپ جب سکھائیں گے تو میں پھر اس بیسے بناؤں گی اس طریقے سے انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا جی یہ کنہ بھی ہمارا جو ہے تیار ہو گیا ہے اچھا جی آج کا ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک میجرنگ کپ کے اندر کتنے جو ہے ایمل پانی آتا ہے تو صحیح جواب جو ہے تقریباً دو سو چالی سے دو سو پچاس ایمل اس کے اندر پانی آتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا بہت سارے جو انگریڈنٹس ان کا سب کا الگ الگ ویٹ ہوتا ہے تو وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر ہم پاورڈر کی بات کرتے ہیں پاورڈر میں بھی کچھ ویٹ میں لائٹ ہوتے ہیں کچھ ہیوی ہوتے ہیں اسی طرح لیکوڈ میں بھی کچھ چیزیں بھاری ہوتی ہیں کچھ ہلکی ہوتی ہیں اگر ہم سوس کی بات کرتے ہیں کچھ ٹھک ہوتی ہیں کچھ تھن ہوتی ہیں تو ان کے جو میجرمنٹ ہے وہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے تو بسیکلی آج کیا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے طور پر آپ کی لرننگ کے لیے آپ لوگ ٹائم نکالیں میجرنگ کپس لے لیں سپونز لے لیں اور ایک ویرنگ سکیل لے لیں چھوٹا یہ کرتے جائیں کام اور آپ ڈیٹا گیادر کرتے جائیں کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ریسپیز کو لک کرنے کی اپنے ٹیسٹ کو مینٹین کرنے کی تو پھر وہاں پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے گرامیج ہرچیز گرامیج میں ہوتی ہے اگر آپ یہ پیکٹیکل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کلو بریانی بنائی گھر میں آپ اس کو وزن کر کے بنائیں ساری چیزوں کو وزن کر کے لک کر لیں اور اس کا ایک پیکٹ بنا لیں یا کسی بال میں مکسر بنا کے رکھ لیں جیسے کہ بریانی مسالے باہر سے ملتے ہیں تو آپ اپنا مسالہ کھر بے بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو وہی مسالہ گھر کے کسی اور فرق سے کہہ کے بنائیں کہ اسی مسالوں کے ساتھ جو ہے آپ یہ ریسپی بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ پر نیچے نہیں ہوگا ہاتھ کا فرق ہوتا ہے لیکن مسالوں میں اتنا فرق نہیں آئے گا تو اس کو کہتے ہیں ریسپی لوگ کرنا تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گرامیج میں کتنی چیزیں جو ہیں استعمال ہو رہی ہیں کوئی ونر ہے ہمارے پاس آج اچھا جی سرائیاں ہیں اسلام آباد سے بہت بہت مبارک ہو آپ نے جیتا ہے این ایکس کا ڈلکس چوپر بہت پائیدار چیزیں انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا ٹائم لی تو اس کے ساتھی ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تینوں ریسپیز آئے ہو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے آپ لوگوں کو کیسی لگیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا واضح خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی